اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتا رہیے چلیے سب سے پہلے ہم اس کی تاریخ دیکھ رہتے ہیں دیفنیشن کیا ہے سینٹنس is a group of words which makes complete sense الفاظ کا وہ مجموعہ جس کا مقمل مفہوم سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے چلیے آپ جملوں کی قسمیں کیا ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جملوں کی جو قسمیں ہیں وہ کل ملا کے چار ہے سب سے پہلے ہے اثرٹی سینٹنس دوسرا ہے interrogative sentence اور تیسرا ہے imperative sentence اور چوتھا ہے exclamatory sentences چلیے ترجمیں دیکھ لیتے ہیں کہ assertive sentence کو کہتے ہیں بیانی جملے interrogative sentence کو کہتے ہیں سوالی جملے imperative sentences کو کہتے ہیں حکمیہ جملے اور exclamatory sentence کو کہتے ہیں فیجایا یا استجابیہ جملے تو سب سے پہلی جو قسمیں ہیں ہماری assertive sentence یعنی بیانی جملے یہ جملے سادہ جملے ہوتے ہیں جن سے بیان زائر ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم اگر آپ کو بتائیں تو پہلا ہوگا کہ he was always angry he did not run fast نور is a good boy ہے نا تو اس طرح سے یہ پہلی قسم ہے اس پہلی قسم کی دو اور قسمیں ہیں یعنی جو بیانے جملے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں سب سے پہلی ہے affirmative sentence یعنی ایسے جملے جن کا جواب تقرار میں یعنی ہاں میں دیا جاتا ہے جیسے کہ he could speak five languages نازیا played well اور اسویا knows everything اور دوسری جو قسم ہے negative sentence یعنی ایسے جملے جملوں میں انکار پایا جاتا ہے یعنی not پایا جاتا ہے جیسے کہ یاسمین is not present today سمیہ did not like tea سلیم is not coming this month تو اس طرح سے یہ جملے ہیں اب اس کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے سوال جملے یعنی interrogate sentence آئیے دیکھ لیتے ہیں ان جملوں میں سوال پوچھے جاتے ہیں یعنی ایسے جملے جس میں سوال موجود ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک ہم آپ کو دکھاتے ہیں what are you doing آپ کیا کر رہے ہیں number 2 where do you live آپ کہاں رہتے ہیں number 3 do you like tea کیا آپ کو چائے پسند ہے تو اس طرح سے جو سوالے جملے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں سب سے پہلی ہے yes no type question یعنی verbal question جسے کہتے ہیں ان سوالوں کے جواب ہاں یا نا میں دیے جاتے ہیں اور یہ جو سوالات ہوتے ہیں جملے ہوتے ہیں helping verb سے شروع ہوتے ہیں is it your pen کیا یہ آپ کی pen ہے will you play with us کیا آپ ہمارا ساتھ کھلوگے did she came late کیا وہ دیل سے آئی ہے تو اس طرح سے یہ yes no type question کی مثالیں ہیں دوسری جو قسم میں ہیں سوالے جملل کی وہ ہے WH type question یعنی کیا ہوگا یہ یہاں پر اس طرح سے آپ کو ہم بتا دیں WH type question میں یہ جملے سوالیا لفظ سے شروع ہوتے ہیں جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں جیسے کہ what سے شروع ہوں گے when سے شروع ہوں گے which سے شروع ہوں گے where سے شروع ہوں گے whom whose why how how many how much etc ایسے بہت سارے WH words ہوتے ہیں جیسے what کا مطلب بتا ہے کیا when کا مطلب ہے کب جب where کا مطلب ہے کہاں جہاں which کا یعنی جو کون سا whom یعنی کس کو کسے whose یعنی کس کا کس کو why یعنی کیوں تو تو اس کے how یعنی کتنا کیسا تو ایسے الفاظ سے یہ جملے شروع ہوتے ہیں تو مثال دیکھ لیتے ہیں what is your name آپ کا نام کیا ہے where did سلیم live سلیم کہاں رہتا ہے who was singing کون گا رہا ہے تو اس طرح سے جو سوال جملوں کی دو قسمیں تھی وہ یہاں انڈ ہوتی ہے اب بڑھتے ہیں آگے ایمپیرٹی سنڈ یعنی حکمیہ جملے چلیے آئیے دیکھتے ہیں ان جملوں میں حکم یا گزارش پائی جاتی ہے مثال کے طور پر open the door دروازہ کھولیے دوسرا ہے don't make noise شور مت کریے نمبر تین please come here براہ کرم یہاں آئیے چوتی اور آخری قسم ہے جملوں کی قسموں کی وہ ہے فجائیہ یا استجابیہ جملے ایسے جملے جس کے اندر خوشی یا غم ہم کا اظہار پائے جاتا ہے انہیں ہم exclamatory sentence کہتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا جو سب سے پہلا جملہ ہے خوشی والا جملہ ہے ہرے we won the match ہم match جیت چکے ہیں نمبر دو alas he has failed وہ ناکام ہو گیا نمبر تین how tall the building is building کتنی رمبی ہے تو ایسے جملے جو ہیں یہ exclamatory sentence آتے ہیں یہ تھے جملوں کی قسمیں اور ان کی مثالیں تو امید ہے آپ کو یہ جو حصہ ہے کافی اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور ایسے مزید grammar section کی جو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کیجئے ہمارے چینل پر بنے رہیے انشاءاللہ دھیر دھیرے ایسے اور بھی نوقات آپ کی رہنمائی کے لیے آتے جائیں گے آپ دیکھتے رہیں سیکھتے رہیں اور بنے لاما چالے سار شکریہ اسلام علیکم موسیقی